دوستو آج کی ویڈیو میں ہائر وان ٹن ایسی جو کہ دوزار بیس موڈل ہے اس کا موڈل ایچ ایف ٹیبل اے سلور ہے یہ ہم اپنے چھے سو وات کے سولر سسٹم کی مدد سے چھے سو وات کے ہی یو پی ایس پر چلائیں گے آج مکمل اس کی ڈیٹیل میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ دوستوں کے سامنے مکمل تجربہ کروں گا میرے پاس یہ ہائر والوں کی یو پی ایس انیبلڈ والی جو ڈیوائیس ہے یہ لگی ہوئی ہے ان باکسنگ میں پہلے ہی کر چکا ہوں اس کی مدد سے ہم چلائیں گے یہ جو پہلا بورڈ لگا ہوا ہے یہ والا جو ہے یہ ہمارے یو پی ایس سے اس کی اوپٹ نکل کر یہاں پر آ رہی ہے یہ نیچے جو ایک سنگل بورڈ لگا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم فین چلاتے ہیں اور یہ دوسرا جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ وابڈا والا ہے دوستو ڈیوائیس کے دو انپٹ ہوتے ہیں ایک یو پی ایس موڈ پر اعمل وابڈا موڈ پر دونوں پر ہم نے کے مدد لگا کر ان کے آگے شو لگا لئے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے ڈیوائیس کو یو پی ایس موڈ پر بھی چلا سکتے ہیں وابڈا کی اوپر ہی رہتے ہوئے بھی ہم یو پی ایس موڈ پر چلا سکتے ہیں اور نائرمال وابڈا موڈ پر بھی چلا سکتے ہیں آپ نے ہمیشہ جب بھی شو لگانے ہیں تو بہت اچھی کوالٹی کے لگانے ہیں وائر بھی بہت اچھی کوالٹی کی لگانی ہے یہ جو بٹن میں نے لگایا ہے اس کو ہم آف کر لاتے ہیں جس سے ہمارے تمام آگے جو فین چار رہے ہیں وہ آف ہو جائیں گے دوستو ویڈیو کی تمام تفصیلات میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنے لگا ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو کوئی سب یاد سکپ مات کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کی تفصیل اچھی طرح سے سمجھا سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ٹیکنالوجی نئے آنوالے دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں شکریہ دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرا سولر سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے سولر سسٹم پر اوٹ پوٹ اور انپٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اوٹ پوٹ پر ہمیں ٹوٹل اس وقت چار امپیر نظر آ رہے ہیں جبکہ انپٹ کی بات کریں تو دو امپیر ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت بیٹری تقریبا فل موڈ پر ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر لوڈ نہیں چال رہا جس کے وجہ سے بہت کام امپیر بیٹری کو جا رہے ہیں اب ہم اپنے یہ سب سے پہلے جو وائر نکلی ہوئی ہے اس کے آگے ہم نے شول گئے ہوئے یہ یو پی ایس موڈ گالی وائر ہے اس پر جو ڈی سی ہمارا انورٹر ہے وہ بہت ہی کم بجلی لے گا یعنی کہ جو ہمارا اس ہی ہے اس کو ہم یو پی ایس موڈ پر آن کر رہے ہیں ڈائریکٹ یو پی ایس موڈ پر یعنی کہ پہلے ہم نے وائر نبر کوئی آن نہیں کیا یو پی ایس موڈ پر جہاں سے ہمیں یہ دیکھ لیں یو پی ایس کی آؤپٹ میر رہی ہے وہاں سے ہم نے آن کر دیا ہے اب آپ دوستوں کے سامنے ایس تا ایس تا ہم پھر بڑھتے جائیں گے ہم کلیم میٹر بر بھی اس کو چیک کریں گے سب سے پہلے یہ جو ہمارا ڈی سی انویٹر ایسی ہے اس کو ہم آن کر لیتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو ڈائریکٹ یو پی ایس موڈ پر آن کیا ہے تو ہمیں یو وان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بہت سے دو سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ جو ہائر والوں کا یو پی ایس انیبل ایسی ہے کیا یہ ڈائریکٹ یو پی ایس موڈ پر چل سکتا ہے تو دوستو اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا جی ہاں یہ چل سکتا ہے ہم اس کو ڈائریکٹ بھی وابڈہ بر بھی چلا سکتے ہیں یو وان موڈ پر اور اپنے یو پی ایس پر بھی ڈائریکٹ آن کروا سکتے ہیں یعنی کہ وابڈہ پر آن کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اب یہ ہم کلیم میٹر کی مدد سے ساتھ ساتھ اس کے ایمپیئر بھی دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ آن ہوگا تھوڑی سی دیر لیتا ہے آن ہونے میں اب جیسے جیسے یہ آن ہوتا جائے گا تو ہمارے ایمپیئر بڑھتے جائیں گے دوستو آپ کے سامنے دیکھیں آٹھ ایمپیئر تک آوٹپٹ پر چلے گئے ہیں یعنی کہ آٹھ ایمپیئر تقریباً لوڈ یہ اس وقت اٹھا رہا ہے ایستہ ایستہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے ابھی سسٹم اس طرح ہے کہ یو پی ایس کے جو میں نے انپٹ والی وائرز ہیں وہ ڈیریکٹ الہمد ایمپی پیٹی چارج کنٹرول کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں تاکہ وہاں سے یہ لوڈ اٹھائے اور باقی لوڈ یہ بیٹری سے اٹھائے ابھی بھی آپ دوستو کے سامنے اسی طرح ہو رہا ہے کہ یہ ڈیریکٹ لوڈ اٹھا رہا ہے باقی جو آپ کو آٹھ ایمپیئر نظر آ رہے ہیں وہ بیٹری سے یہ ڈراغ کر رہا ہے یہ وہ ہیں ابھی ہم کلائم میٹر کی مدد سے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ انویٹر ایسی کتنے ایمپیئر پر چارج آئے تو آپ دوستو کے سامنے یہ ابھی آدھا ایمپیئر لے رہا ہے اشاریہ پنچتالیس ایمپیئر تقریبا آدھا ایمپیئر پر رنگ ہو رہا ہے یہ ایسا ایسا اپنا لوڈ بڑھاتا جائے گا جیسے جیسے لوڈ بڑھے گا ویسے ویسے ہی ہمارا سولر سسٹم اپنی آرپٹ زیادہ دے گا اور ساتھ ہی بیٹری سے بھی ایمپیئر ڈراغنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سولر سسٹم بہت کم لگا ہوا ہے چھ سو وارڈ کا لگا ہوا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ چھ سو وارڈ کے سولر سسٹم پر یہ کتنی دیر ہمارا ایسی چلتا ہے یہ ڈوائس ہمیں دکھا رہی ہے کہ یہ بھی ایو پی ایس موڈ پر کون ہو چکی ہے آپ دوستوں کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں چھ ایمپیئر ہمیں انپٹ پر مر رہے ہیں سات ایمپیئر چھ ایمپیئر اور آٹھ ساڑھے آٹھ ایمپیئر ہمیں بیٹری سے ڈراغ کر رہا ہے اور باقی یہ لے رہا ہے ابھی دیکھیں آپ تو تقریباً ایسٹا ایسٹا بڑھ کے ایک اشاریہ ایک اشاریہ اسی بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ اب دو ایمپیئر ہو چکے ہیں یہ تقریباً ڈھائی ایمپیئر پر جا کر رکے گا یا پونے تین ایمپیئر پر جا کر رکے گا یہ میکسیمم اتنے ہی ایمپیئر لیتا ہے ڈھائی سے پونے تین کے درمیان ایمپیئر یہ لیتا ہے تب ہی آپ دوستوں کے سامنے یہ ڈھائی ایمپیئر لینا شروع ہو گیا ہے ایستا ایستا یہ ایمپیئر اپنے تھوڑے بڑھاتا بھی ہے اور کم بھی کر دیتا ہے دوستو آپ کے سامنے ہیں ڈھائی ایمپیئر اس وقت یہ ہمارا ہائر والوں کا یوپیس انیبل جو ایسی ہے یہ ون ٹان کا ہے اور یہ ڈیوائس پر ڈھائی ایمپیئر لے رہا ہے یہ اب سٹیبل ہو رہا ہے اس ساتھ ہی ہمارا سولر سسٹم بھی ابھی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ وابڈا کا کوئی کنیکشن نہیں ہے دوستو صرف ہم نے یوپیئس سے اوپٹ لیا ہے انپٹ اس کو وابڈا نہیں دے رہے اب دیکھیں دوستو بیس ایمپیئر یہ تقریباً بیٹری سے لے رہا ہے اور باقی تمام جو اس نے ایمپیئر لے رہا ہے یہ ہمارے سولر سسٹم سے لے رہا ہے ابھی آپ کو میں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ ٹوٹل کتنے ڈی سی ایمپیئر یوپیئس لے کر اسی میں کنوائٹ کر رہا ہے یعنی ٹوٹل ہمیں کتنے استعمال کر رہا ہے یہ چالیس پر جب میں نے رکھا تو آپ دوستوں کے سامنے اس نے ایرر دے دیا یعنی کہ یہ چالیس سے بھی زیادہ ایمپیئر لے رہا ہے صرف سٹ کر کے ہم اس کو ڈی سی پر جب دوبارہ لگاتے ہیں کلائم میٹر کو تو یا آپ دوستوں کے سامنے ففٹی ٹو ففٹی ٹری ایمپیئر ڈی سی کے لے کر ہمیں ڈھائی ایمپیئر اسی والے یوپیئس دے رہا ہے یہ ففٹی ٹری ایمپیئر اس وقت ڈراغ کر رہا ہے اس میں سے انیس یا بیس ایمپیئر ہمیں بیٹری دے رہی ہے اور تقریبا بتیس ایمپیئر ہمیں سولر سسٹم ڈائریکٹ ہمارے یوپیئس کو دے رہا ہے اس کنیکشن کی ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں دوستو جس نے نہیں دیکھی وہ میرے چینل میں دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی بیٹری کو کام ایمپیئر سے چارج کروا سکتے ہیں اور ڈریکٹ یوپیئس کی مدد سے لوڈ لے سکتے ہیں آپ دوستوں کے سامنے ابھی مبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ابھی یہ دیکھیں ڈھائی ایمپیئر ابھی بھی ہمارا یہ ڈی سی انورٹر ایسی لے رہا ہے ابھی ہم اس کی مزید تفصیلات کی بھی بات کریں گے میں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل آج ڈیٹیل وڈیو دکھوں گا اور یہ بھی دکھوں گا وقتاً فر وقتاً ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹوٹل ہمیں کتنا بیک اپ یہ بیٹری ایک سو پہنچالیس امپیئر کی ڈائیوو کی بیٹری نئی بیٹری میں لے کر آیا ہوں کہ یہ ہمیں اس سولر سسٹم پر میکسیمم لوڈ کے ساتھ کتنا بیک اپ دیتی ہے دن کا وقت ہے اس وقت ٹائم بھی بہت اچھا ہے مزید وڈیو آپ دوستوں کے سامنے بھی میں مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں دوستو یہ میرا چھے سو وارڈ والا وہ سولر سسٹم ہے یہ میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پہلے بھی آپ نے میری وڈیوز میں دیکھا ہوگا یہ چار ڈیٹ ڈیٹ سو وارڈ والی سولر پینل ہیں جن میں سے تین سن لائف کمپنی کے ہیں اور ایک جو ہے وہ سیز جرمنی کے نام سے ہے جو کہ سب سے پرانا میرے پاس پڑا ہویا اور یہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے تین اے گریڈ والے پینل ہیں اور یہ والا جو پینل ہے یہ بی گریڈ ہے لیکن یہ بی گریڈ بھی اچھی پرفارمس دے رہا ہے اس وقت دوستو میں آپ کو ٹائم اگر گھڑی پر دکھا سکوں تو دس بج کر سنتالیس منٹ ہو چکے ہیں تقریبا سات منٹ ہمارے یو پی ایس کو ڈی سی انورٹر ایسی کو چلتے لیے بھی ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے یا بھی پھر میں اوٹ پٹ کی بات کروں تو اکیس امپیر یہ بیٹری سے لے رہا ہے چودہ امپیر انپٹ پر ہمیں ایسی کے محر رہے ہیں جو کہ آپ دوستوں کو پتا ہے بڑھا کر ڈبل کر سے بھی تھوڑا زیادہ یہ ہمیں آٹ پٹ پر دیتا ہے دوبارہ ہم دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پھر ٹائم بھی دکھایا ہے اور دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی وہ ہی صورتحال ہے یعنی کہ پہلے والے ہی ایسی امپیر ہمیں دیکھنے کو میر رہے ہیں اور ہمارا جو ڈی سی انورٹر ایسی ہے یہ مکمل طور پر سولر سسٹم اور بیٹری کے اوپر چل رہا ہے اب اگر اس کے ہم امپیرز بھی چیک کر لیں تو ہمیں صورتحال پتہ چل جائے گی کہ کیا کم ہوئے ہیں یا امپیرز زیادہ ڈراغ کرنے اس میں شروع کر دیں یہ آپ دوستوں کو سامنے اس وقت دو شریعت چورتالیس پہنٹالیس چورتالیس امپیر کے لے رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو پی ایس کتنے ڈی سی امپیر لے رہا ہے اس کو ڈی سی پر سیلیکٹ کر کے صفر کر لیں گے اور جو یو پی ایس کو پوزیٹیو وائر لگی ہوئی ہے اس پر دیکھتے ہیں تو ففٹی سیون امپیر ہمیں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اس وقت اس نے امپیر بڑھا دی ہیں دوستو جس وقت بھی اس کے والٹیج کم ہوتے ہیں آپ کو والٹیج نظر آ رہے ہوں گے کہ 39 انپٹ پر نظر آ رہے ہیں جیسے ہی الحمد ایمپیٹی چارج کنٹرولر دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ امپیر کی ضرورت ہے تو امپیر بڑھانے کے لیے وہ والٹیج کو نیچے لے آتا ہے ابھی بیٹری کے والٹیج کم ہو چکے ہیں یہ ایک فین ڈی سی فین ہے اور ساتھ ایک لائٹ بیٹ اسی یو پی ایس پر چار رہی ہے ان کو ہم آف کار لیتے ہیں تاکہ صرف لوڈ جو ہے وہ اس ہی کا ہی ہمیں مل سکے ابھی بھی صورتیال ہوئی ہے 57 امپیر یو پی ایس کو جا رہے ہیں بیٹری آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ رہ شریعہ 9 وولٹ ابھی یہ یو پی ایس کو دے رہا ہے کیونکہ 12 وولٹ سے جب نیچے آیا تو اس نے امپیر زیادہ دینے شروع کر دی ہیں ٹوٹل پاور تقریباً اتنی سیم کی سیم یہ ہے انپوٹ پر 29 امپیر وولٹ کر دی ہیں اور اوپوٹ پر جو کہ انوائٹر اس یو پی ایس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وائر وہاں پر ہمیں 12 وولٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں بیٹری ابھی نیچے کی طرف آ رہی ہے یعنی کہ کم ہو گئی ہے یہ بیٹری کے اگر میں آپ دوستوں کو وولٹ اس سیم 30 24 زی پر دکھا سکوں تو یہ بھی میں زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں تو دوبارہ بج کر سنت 40 منٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ دو گھنٹے اور سات منٹ کا ٹائم تقریباً بزر چکہ ہے اب اس وقت کی مجودہ صورتحال کی ہم بات کر لیتے ہیں ابھی بھی ہمارا سولر سسٹم کام کر رہا ہے اور ہمارا یہ جو یو پی ایس کی اوپر ڈی سی انویٹر ایسی چل رہا ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے اور 11 شریع پانچ اس وقت بیٹری کے وولٹ ہمیں شو ہو رہے ہیں کیونکہ دن کا وقت مکمل سولر سسٹم ہمیں ورک دکھا رہا ہے اب دوبارہ ہم اس کے ایسی کی ایمپیئر چیک کرتے ہیں تو دو شریع پچپن دو شریع چھپن ایمپیئر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ہم ڈی سی ایمپیئر چیک کر لیتے ہیں کہ یو پی ایس کتنے ڈی سی ہمیں پتہ چل گئے یہ پہلے ایسی والا ایک دفعہ میں چیک کر رہا ہوں 2.53 ہے اب اس کے بعد ہم بی سی والے ایمپیئر جو کے یو پی ایس کو جا رہے ہیں دوبارہ ان کو ایک دفعہ اپنی تسلیق کے لیے چیک کر رہے ہیں کس وقت میں جا رہے ہیں تو دوستو آپ دوستو کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ 61.2 ایمپیئر یہ لے رہا ہے اب والٹیج جیسے ہی نیچے آتے ہیں ساتھ ساتھ ایمپیئر بھی اپنے بڑھا دیتا ہے بیٹری سے 24 ایمپیئر اس وقت 24 ایمپیئر ساتھ جا رہے ہیں یعنی کہ 24 24 ایمپیئر بیٹری سے جا رہے ہیں اور باقی تمام ہمارا سولر سسٹم بنا کر 60 ایمپیئر کو دے رہا ہے 36 ایمپیئر ہمیں سولر سے مل رہے ہیں دوستو اب ایک بج کر 21 منٹ ہو چکے ہیں اب دوبارہ آپ دوستوں کو بیپ کی آواز بھی آ رہی ہو گی یعنی کہ ہماری بیٹری بلکل لو پر جا چکی ہے اور UPS نے اب انڈکیشن دینی شروع کر دی ہے کہ جلد آپ کا سسٹم بنگ ہو جائے گی بیٹری بلکل لو پر چلی گئی ہے یہ تقریبا ہمیں او گھنٹے سے بھی اوپر بیک اپ ٹائم یعن گھنٹے اور 40 منٹ کا بیک اپ ٹائم ملا ہے اس 600 وات کا سولر سسٹم سے پول ڈائیوو کی 47 ہمپیاس کی بیٹری سے دوستو اگر ہم اس کے ساتھ 400 وات کا ہی سولر سسٹم مزید ایڈ کر دیں تو تب ہمیں بہت ہی اچھا بیک اپ مل سکتا ہے یعنی کہ میرے اندازے کے مطابق کم از کم پونچ سے چھ گھنٹے کا بیک اپ ٹائم ہمیں یہی بیٹری اور یہی سولر سسٹم اس چھوٹے سی یو پی ایس کی مدد سے اس ایس کو چلانے کے لیے دے گا دوستو اب ہم اس تمام سسٹم کو آف کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے باند کر دیا ہے اب ہمارا جو ہائر کا ون ٹن کا اسی ہے وہ باند ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے چھبیس شریعہ نو امپیر سے بیٹری اس وقت چارج ہونا شل ہو گیا اب ہم اس اپنے فین چلائیں گے جو سنگل آپ کو میں بٹن دکھا تھا اس کا فنکشن بھی دکھا دیتا ہوں یعنی کہ ہم نے اس کے اوپر جو وابڈہ ان والی وائر ہے وہ لگئی ہے اس سے ہم وابڈہ ان نہیں لیں گے صرف اس کا مائنس والا جو وائر ہے یعنی کہ یہ مائنس لے گی اس کے طور پر اس کو یوز کریں گے اس کو ہم ایک کسی بھی جو ساکٹ بنی ہوئی ہے اس کے اندر لگائیں گے اور وابڈہ آف ہے آپ دوستوں کے سامنے صرف میں نے ساکٹ لگائی ہے تب ہی ہمارے فین چلیں گے ادھر کیونکہ سنگل وائر کی مدد سے یو پیس کی وائر کی ہے اس بٹن کو میں نے نیچے کی ہے تو ہمارا فین آپ دوستوں کے سامنے میں دکھاتا ہوں ابھی میان کروں گا جب یو پی ایس موڑ کی اوپر تو چل جائے گا یہ جدر ایسا لکھا ہوئے ہے اس کو ہم نے نیچے پریس کرنا ہے اور اس کو آن کر دینا ہے کہ آپ دوستوں کے سامنے فین چلنا شروع ہو گیا یہ دوستو اسی فین ہے یعنی کہ وابدہ پر چلنے والا فین ہے اس کو ہم ایس کی مدد سے ہی سولر سسٹم پر چلا رہے ہیں اب دوبارہ ہم امپیر چیک کر لیتے ہیں دوستو یہ فین کتنے امپیر لے رہا ہے اور اس وقت اس ہی لوڈ اس پر کتنا ہے اب یارہ شریعت تین امپیر سے ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے اور باقی تمام امپیر ہمارے یو پی ایس کو مل رہے ہیں کہ آپ دوستو کے سامنے ہیں اب بیٹری کی امپیر کی بات کی جائے تو بارہ شریعت تین امپیر سے یہ چارج ہو رہی ہے دوستو ابھی ہم کلیم میٹر پر چیک کر لیتے ہیں کہ یو پی ایس کو ہمارے ڈی سی کتنے امپیر جا رہے ہیں اس کے اوپر دو فین چل رہے ہیں ایک دوسرے کمرے کا فین ہے وہ بھی اس پر چل رہا ہے ابھی آپ دیکھیں تو اٹھارہ شریعت ناؤ انیس امپیر ڈی سی یہ یو پی ایس لے رہا ہے اور یارہ امپیر بیٹری کو جا رہے ہیں یہ دوسرا فین بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں فل سپیڈ کے ساتھ یو پی ایس کی مدد سے یہ چل رہا ہے اب ہم اس کو آف کریں گے اور پھر چیک کریں گے کہ ایک ہمارا جو وابدہ والا پنکہ ہے وہ کتنے امپیر پر چال رہا ہے اب اس کے ڈی سی امپیر جب ہم دیکھ رہے ہیں کلائمیٹر لگوئے دس شریعہ نو دس شریعہ آٹ ڈی سی امپیر پر چال رہا ہے اور بیٹری اٹھ رہا شریعہ چھ امپیر کو مزید بہتر کر سکوں تو دوستو اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ